موسیقی میں پارٹی کا وائس پریسیڈنڈ ہے مہاراست چکا ایسا ہے کہ میں پارٹی کے کام سے مجھے پارٹی کے عادش آتے ہیں میں مہاراست چکے میں گھومتا ہوں لیکن کہیں بھی مہاراست چکے اندر جس طریقے کا مالے گاؤں میں ماحول بنا ہوا ہے اس طریقے کا ماحول کہیں بھی مہاراست چکے اندر کوئی بھی شہر گاؤں میں دیکھنے کو نہیں ملا لیکن ہمارے شہر میں پارلمنٹ چناؤں سے پہلے سے لے کر کے آج تک ایسا لگا ہے کہ کل مہاراست چکا الیکشن ہے اور مالے گاؤں میں کلی اوٹنگ کرنا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کی تاریخ نہیں اور مالے گاؤں کے اندر الیکشن اسمبلی کا اتنا زور شور سے شروع ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا اور پھر الیکشن بھی ایسا کہ آج مالے گاؤں شہر مسجدوں کا مناروں کا دینداری تعلیمی شہر کہلاتا ہے اور انقلابی شہر کہلاتا ہے اس کے بوجود بھی سیاسی جو تقریریں ہو رہی ہیں یہ غیر میاری ذاتیات عزویت پر مبنی ہیں میں میں نے میری زندگی کے اندر میں نے بہت سارے الیکشنز میں میں نے حصہ لیا لیکن اس طریقے کا ماحول ہمارے مالے گاؤں شہر میں یہاں کئی اور مہاراست جو میں مہاراست جو کے بھائر کبھی دیکھنے میں نظر نہیں آیا لیکن بڑے شرم کے ساتھ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج شہر کے سیاسی حالات ایک دوسرے کے اوپر ذاتیات پر بولنا غیر ضروری باتیں کرنا شہر کے وکاس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے شہر کے وکاس کی پھر الیکشنز ہونا چاہیے تھا لیکن شہر کے وکاس تعمیر اور ترقی کے نام پر یہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے اور اچھے لوگ بھی اس کے بارے میں ابھی سوچ رہے ہیں مالے گاؤں شہر کے بڑے تذزم میں پڑے ہیں مالے گاؤں شہری اور بڑے تاجوب تاجوب خیز معینی میں بھی وہ باتیں کر رہے ہیں ہم آپ کے چینل سے اپیل کرتے ہیں کہ بھئی کوئی غیر میاری باتیں نہ ہو ہمارا شہر جو ایک دینی شہر کہلاتا ہے اور ہمارے شہر کا نام جو ہے ایک انقلابی شہر سے پہشانا جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ شہر کا نام جو ہے بدنام اور خراب ہو اور ہم جو ہے ہمارے وجود کو ختم کرنے کی جو ہماری زبانے سے ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں اس سے ہمارا وجود بھی ختم ہوگا اور سیاسی شور بھی ختم ہوگا شہر میں تبدیلی کی لہر کا ایک نعرہ بھی سامنے آ رہا ہے اور کچھ دنوں پہلے ایک فورٹ اپ پرنٹ بنا کر کے شہر بھی کچھ موجود شخصیات کے نام بھی سامنے آئے تھے کہ ان کو الیکشن میں امید والی کرنی چاہیے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ قیادت کی تبدیلی ضروری ہو ہم نے بھی چوک چورائے پہ سنا اور اخبارات میں بھی یوٹیوب پہ بھی بیان آتے رہتے ہیں مالے گاؤں شہر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہونا چاہیے جو ہم نے سنا تو یہ بات تو ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر یہ چاہت ہے لوگوں کی چاہت ہے مالے گاؤں شہری کے کہ تبدیلی ہونا چاہیے مولانا عمرہین صاحب کے تعلق سے بھی آ رہا تھا کہ کامریس سے امید والی کرنے ہو اور کل رات تک تھی یہ تبدیلی ہو گشتر ابھی تک تھی اس کا بہت کلاسہ نہیں ہوا اور ایسی بھی باتیں آئیں کہ آپ بھی جو ہے مولانا عمرہین صاحب کی امید والی کے لیے کوششیں کر رہتی اس میں تک نہیں سکتا ہے مولانا موصف کے تعلق سے جیسے اس کے پہلے بھی کچھ لوگ گئے تھے حضرت کے پاس پارلمنٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے تو حضرت نے ایک ڈالیک بھی کیا تھا کہ وہ چوڑل ہے چوڑل کو بھگانے کا طریقہ مجھے آتا ہے تو مولانا موصف ایک دینی شخصیت ہے اور ایک نامور شخصیت ہے ایک صاف کردار والی شخصیت ہے اس لیے ہر پارٹی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مولانا موصف جو ہے الیکشن لڑے اور ان کے مکان سے ان سے کانٹیک بھی کریں کہ آپ الیکشن لڑے لیکن ایسا ہے کہ ہمارے یہاں کا باوہ علم نگالہ ہے پولیٹیکل کہ اچھے لوگ اس کے اندر نہیں آنا چاہتے ہیں کیونکہ جس کو کچھ سمجھتا نہیں ہوگا اس کے بارے میں لکھتا ہے آمدار کیا ہوتا ہے آمدار کے رولز کیا ہوتے ہیں آمدار کو کیا کرنا چاہے خاصدار کو کیا کرنا چاہے کارپوریٹر کو کیا کرنا چاہے میعر کو کیا کرنا چاہے یہ سب میاری سمجھدار لوگ نہیں کرتے کچھ بھی ٹیکہ کرنے کی بات کرتے ہیں اگر وہ کوئی ایک پچاس کام کر لے اور ایک کامونوہ کام نہیں کرے تو پچاس کام بھول جاتے رہے ایک کام کے لیے تنقید کی پہلو جو بانتے ہیں اور تنقید بھی ایسی نہیں تنقید بھی برائے نام نہیں رہتی ہے اس کی ذاتیات پہ لکھ دے گئے یعنی گری ہوئی جو میاری غیر میاری جو باتیں ہیں وہ لکھ دے گئے اچھے لوگ مالے گاؤں شہر کی بات کروا مالے گاؤں شہر میں اس لیے اچھے لوگ آنا نہیں چاہتے اور مولانا موصوف ایک بڑا نام ہے اور مولانا موصوف اگر الیکشن میں ہاں بولے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی یقین ہوں گی لیکن کل کی جو آپ بات کر رہے ہیں ہم لوگ گئے تھے مولانا کے موصوف کے گھر پہ ہیں ہمارے دوسرے کام کے لیے ہیں اور وہاں تھوڑی سی باتیں ہو بھی جاتی سیاسی نہیں ہوتی ایسا بھی نہیں ہے لیکن مولانا موصوف کا کوئی اس کے اندر انٹریسٹ نہیں ہے الیکشن لڑنے میں ایسا انہوں نے ہم سے کہا مالکوں کی پولیٹکس جو ہے اس میں نظریاتی سیاست جو ہے اس کی کہیں نہ کہیں کمی محسوس ہوتی ہے تو کیا اسی وجہ ہے کہ یہاں پر نظریات پہ الیکشن نہ لڑتے ہوئے ذاتیات اور دیگر جو مددیاں ہیں جیسے ابھی ایک مدد بہت چاہ رہے ہیں کہ مسجد ممبر مفتی پتوا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حالی ہوگی ہیں لیکن صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل ایسا ہی چل رہا ہے نظریاتی جو آپ نے بات کیا اور ہم دیکھ رہے ہیں پہتالیس پچاس سالوں سے کہ تعمیری کام کے اوپر الیکشنز نہیں ہوئے تو آج ہمالے گاؤں شہر جو ہے ناسی پونہ ہرونگ آباد ایسے شہر ایسے ڈسٹرک کو چھوڑ کر کے بہت کئی آگے رہتا تھا میں آپ کو شبیر سیٹ کا ایک واقعہ سننا دوں شبیر سیٹ مرہوم کے زمانے میں نگر پالی کا تھی ہماری ہم ناسک کارپوریشن کو پیسہ دیتے تھے آج آپ دیکھئے مالے گاؤں شہر کی بات کر رہا ہوں میں آپ بھی شہر دیکھ رہے ہیں میں بھی شہر دیکھ رہا ہوں تو ہم شہر کی فکر نہیں کر رہے ہیں ہم شہر والوں کی فکر نہیں کر رہے ہیں ہم صرف جذباتی الیکشنز لٹ رہے ہیں جس کا بھوکتان مالے گاؤں شہر کو شہریان کو بھوکتنا پڑ رہے ہیں ہمیں ہماری نظریتی اختلاف کو دور کر کے ہمیں شہر کے بارے میں اور شہریہ کو بھی چاہیے کہ شہر کے تعلق سے اور خود اپنے تعلق سے بات کریں آج مالے گاؤں شہر سینٹرل علاقہ کروڑوں میں ٹیکس دیتا ہے مل بھو سویدہ آپ دیکھئے معاف کرنا جانوروں کی جیسی زندگی ہمارے شہر کے لوگ گزارتے ہیں یہاں پر مجھے بولنے میں کوئی حرج نہیں ٹیکس ہم دے رہے ہیں اور بنیادی سولتیں ہمیں نہیں ملتی بارش جرس ہی نہیں ہوتی لائٹس گھل ہویا تھی چھ گھنٹا آٹھ گھنٹا دس گھنٹا کوئی بولنے والا نہیں روڑ صاحب دیکھئے ابھی بیچ میں ایک وہ میاں بیوی جا رہے تھے وہ تو قصہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے ہجرت کر دیا کیا کیا بولا وہ تو آپ کے سب سامنے ایسے کئی لوگ تکلیفات کی زندگی گزارتے ہیں روڑ سے گزارتے ہیں صفحہی کا انتظام نہیں چلنے کے لئے روڑس نہیں تو جو بنیادی سہولتیں ہیں شہریوں کو وہ نہیں ملتی یہ شہریوں شہر والوں اور شہریوں کا کام ہے کہ ہمارے شہر کو کیسا ڈولپمنٹ کے حساب سے ہمارے شہر کو کون اچھا شہر بنائے گا لوگ کھلی چلاتے رہتے ندی کے اس پار یہ جا رہا ندی کے اس پار جا رہا چالیس سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز آفیس ندی کے اس پار یہ ہے کوٹ وہیں پر ہے پرانت آفیس وہیں تھا ساری آفیسز تو وہیں تھے اسٹیٹ بینک وہیں پہ ہم کیا کر رہے بھائی ہم نے کیا کیا کھلی ہم بولیں گے ادھر 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 شہریوں کا بھی فرض بنتا ہے بھائی شہریوں کا بھی فرض بنتا ہے اور اچھے حاکم ہمارے اوپر مسلط ہو ایسی دعا شہریوں نے کرنا چاہیے اور شہریوں نے بھی سوچنا چاہیے کیا کہ ہمیں کیا اقدام کرنا چاہیے اور شہر اور ہمارے بارے میں شہریوں کے بارے بھی شہر والوں نے سوچنا چاہیے ایک آخری سوال کہ ابھی حالی میں پارلیمنٹ الیکشن ہوا اس میں کانگریس کی شعبت آئی کو مالگوں کی ہر سیاسی وہ مذہبی تنظیم نے ہمایت دی اور ایک بڑی اوٹ جو ہے ان کو دی گئی لیکن اس ٹائم میں یہ سننے میں آیا کہ ہر پارٹی اور ہر تنظیم نے گیر مشروط ہمایت کا اعلان کیا تو کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی کسی کے انڈی ڈیٹ سے جو ہے ایک بڑے پروجیکٹ کا مطالبہ کر کے یا اس کو ایک شرط کے طور پر اس کی ہمایت دی جائے کہ شہر کو کوئی بڑا پروجیکٹ مل جائے اچھا سوال ہے آپ کا ممبر آف پارٹمنٹ ڈاکٹر شعبت آئی بچھوں کو مالگوں کی گئیوں اور مسلمانوں نے گھروں سے اوٹ گھروں سے نکلے اپنے خرچے سے نکلے اور انہوں نے ان کو اوٹ دیا اور بھاری اکثریت سے ان کو چھن کے لائے اب جیسے آپ نے کہا کہ بڑا پروجیکٹ ہم نے پانچ کام مالگوں شہر کے ہمارے خاصدار میڈم کو دیا ہے اور بہت جلد آپ دیکھیں گے اس کے ریزلٹس بھی سامنے آ رہے ہیں ریلوے منتری سے انہوں نے ملا جیسا کہ پیچھے کے جو ایم پی تھے ماجی ایم پی بی جی پی کے دس سال میں انہوں نے ریلوے پروجیکٹ کا کام پورا نہیں کیا ان کی سرکار تھی ہمارے دیش کے جو پرائیم منسٹر تھے انہوں نے آ کر کے اس کا اوپننگ کیا تھا اس کے بعد بھی اس کا کام نہیں ہوا لیکن آج کی تاریخ میں اس کا پارٹ پوراوہ جو ہے شعبہ تائیب اچھا ہو جو ہے کر رہی ہے اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کام تیزی سے وہ ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا مالے گاؤں کے شہریوں کا یہ دیریانہ خواب تاکہ مالے گاؤں کے اندر ریلوے لائن آئے ریلوے چلے انشاءاللہ ان پانچ سالوں کے اندر وہ کام کو انجام دیا جائے گا ایسی کوشش شعبہ تائیب اچھا ہو اور ہم لوگ کر رہے ہیں دوسرا ایک سہری سوڑ کا مسئلہ تھا دس سالوں میں وہ کام پورا نہیں ہوا لوگوں نے اس میں فوٹو باجی کی لوگوں نے جو بھی کیا لیکن وہ کام بھی ہم لوگ خود دلی میں تھے تائی کے ساتھ وہ کام ہاتھ ساتھ ہو رہے موت ہو رہی ہے وہ کام بھی بہت جلد شاید شروع بھی ہو گیا اور آپ دیکھیں گے کہ سرویس روٹ اور یہ ہے اور وہ سب پیپر کے ساتھ ہم بات کریں گے جب آپ پوچھیں گے الیکشنز کے بعد تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کام انجام دیں گے میڈیکل کالیج کا جسے آپ نے کہا کہ کوئی ایک بڑا پروڈیکٹ ہونا ایک کینسر ہاؤسپیٹل اور میڈیکل کالیج کا ڈیمانڈ شعبت آئی بچھوں نے رکھا ہے گورمنٹ کے پاس اور انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائے گا ایک تمہارا ٹیکسٹائل یونٹ ٹیکسٹائل یونٹ جو ایک سو اکر کے اوپر اس کا بھی ایک یعنی ہمارے پروگرام میں ایسے ایک کام ہو رہے کہ جو پڑے لکھے جو ہزارات جو ریٹائر ہو گئے جیسے لیبری ہم جس ہوں کہتے ہیں ناسک کے اندر شاید آپ نے دیکھا ہوگا لیبری ٹائپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے ایک عالی سطح کے اوپر ہم لوگ وہ پروڈیکٹ انشاءاللہ وہ بھی ہم نے دیا ہے وہ بھی پروڈیکٹ ہوگا اور ابھی کے جو الیکشن سے جو ویدان صبح الیکشن ہو رہے ہیں آپ نے کہا کہ ان سے ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے یہ تو شہریوں کا کام ہے ایک جھوٹ ہو کر کے جو سے کلکتہ پاور بیجلی کمپنی لوٹ رہی ہے عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے اس کو بھگانے کے اندر جو مدد کرے گا اس کو اوٹ دینا چاہیے مالے گاؤں کی سڑکیں اچھی ہو مالے گاؤں کی جو پریمری اسکولیں اور کارپوریشنز کی جو اسکولیں ہیں وہ جس طریقے دلی کے اندر کیجر وال سرکار کی اسکولیں ہیں اس طریقے سے اس طرز کے اوپر مالے گاؤں شہر میں کارپوریشن کی اسکولیں ہو پانی جو ملتا ہے وہاں پر پانی کی جو سولتیں ہیں وہ ملیں بجلی کی جو سولتیں ہیں فری تین سو یونٹ وہ ملیں شہریوں نے یہ ڈیمانڈ کر کے رکھنا چاہیے کہ شہریوں کو کیا ملے ہیں ہم اسے کے حق میں ہوت ڈالیں گے یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے آپ نے اچھا سوال مجھ سے کیا اور میں بھی شہریوں سے چاہوں گا کہ مالے گاؤں ڈیولپمنٹ کی بات کر کے ہمیں جو بھی امیدوار ہمارے شہر کا ہمارے شہریوں کا مالے گاؤں کا کام کرتا ہے اور ایک دیریانہ خواب جو ہمارا ہے زیلے کا وہ بھی کرنا چاہیے نہ ہی کھالے اس کو پیپر کے اندر ہونا چاہیے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے تاکہ ہمارا شہر جو ہے ڈیولپ ہو ہمارا شہر آج زیلے کی پوزیشن رکھتا ہے سبھی آفیسز ہمارے پاس ہے آپ نے اچھا سوال کیا تھا اور مالے گاؤں کی عوام سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے سوال مجھ سے کیا یہ سوال جو بھی الیکشن لڑ رہے ہیں جو بھی یہ مطالبہ پورا کرتا ہے اس کا کام کرنے میں کوئی حاجر نہیں